تو دوستو آج ہو گیا چوبیس جولائی دوہزار بیس بیہار سمیت دیش دنیا کی بری اور تازہ سمچار لے کے آئے ہیں صرف آپ کے لئے چلیے فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کا چینل کو آپ تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو اور خبر آپ کو ہر روز مل سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر آج کی پہلی بری خبر بیہار میں لگاتار بر رہے کرونا سنکرمن اور کئی زیلوں میں بار کے کارن والمکی نگل لوگ سبا سیٹ کے لئے ہونے والے اپ چناؤ کو چناؤ آئیوگ نے استھگت کر دیا ہے چناؤ آئیوگ سے اس سمند میں ایک پتر بھی جاری کریا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بیہار سمیت دیش کے الگ الگ راجے کے آٹھ ویڈان سبا اور لوگ سبا چھتروں میں ہونے والے اپ چناؤ کو استھگت کر دیا گیا ہے جن راجے میں اپ چناؤ ٹالے گئے ہیں ان میں بیہار میں والمکی نگل لوگ سبا سیٹ تمیل نارو اور اتر پردیش میں ویڈان سبا کے دو دو سیٹیں اور اسام مدھے پردیش اور کیریل میں ویڈان سبا کے ایک ایک سیٹ شامل ہے ان میں سے زیادہ سیٹ وہاں کے موجودہ پرتی نیدیوں کے مردتے ہو جانے کے چلتے خالی ہوا تھا آج کے دوسری بڑی خبر مہا گڑھ بندن میں سمونے سیمیتی کا مددہ اٹھانے والے ہندوستانی عبام مورچہ سپریمو جیتان نام ماجی کی مانگ بھلے یہ اب تک پوری نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اپنے دم پر چناؤں کی تیاری شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتے جنتا پارٹی اور جنتا دل یونائٹیٹ کے ترچ پر جیتان نام ماجی بھی اب ورچول ریلی کے ذریعے پارٹی نیتاؤں سے رو برو ہو رہے ہیں پارٹی کے پہلی ورچول لیلی میں انہوں نے راشتے جنتا دل کو چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ مہا گڑھ بندن توٹے اس لئے سمونے سیمیتی کے مددے پر فیلحال خاموش ہے ساتھی کسی مہا دلیت کو بیہار کے مکھ منتری بنانے کا مددہ اچھال کا تجسوی آدب کو بطور مکھ منتری پرتیاشی خارج بھی کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ جیتان نام ماجی مہا گڑھ بندن میں سمونے سیمیتی کی مانگ پر اڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مہا گڑھ بندن میں چناؤوی سیٹر سے لے کر مکھ منتری چہرہ تک سبھی بڑے فیصلے سمونے سیمیتی سے ہی کریں حالانکہ آر جیڈی ان کی مانگ کو نظرانداز کرتا رہا ہے آر جیڈی تجسوی آدب کو مہا گڑھ بندن کا چناؤوی چہرہ مانتا ہے اسے دیکھتے ہوئے جیتان نام ماجی کی باتوں کا گہرہ ارث نکلتا ہے آپ کو بتا دے کہ مہا دلیت مکھ منتری کا مدہ اٹھا کر تجسوی آدب کے مکھ منتری چہرہ ہونے کی بات کو خارج کرتے دیکھ رہے ہیں پور مکھ منتری جیتان نام ماجی آج کی تیسری بری خبر بیہار چناؤں سے پہلے اور انڈیا مجل سے تحاد المسلمین کا لگتا لوگ پیڑتا بڑھتے ہی جارہا آپ کو بتا دے کہ اے آئی امائیم کے بیہار پر دے صدر افسر الیمان نے کہہ دیا بڑی بات جاتے ہیں ہار جاتے ہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ امائیم کا ایک ادنا سا کارکن ہو یا اس کا ایک ذمہ دار ساتھی کسی کے چہرے پر شکن نہیں ہے بلکہ سب کو یہ مسرد ہے کہ جس اندھیرے میں ہم نے کل چراغ جلایا تھا الحمدللہ آپ یہاں پر اندھیرہ دور ہونے لگا ہے روشنی کی کرنے محسوس کی جانے لگی ہیں جہاں ہم کو کل تک کسی بیران سوا چھیترے میں اسمبلی حلقے میں یہ ایک امیدوار نہیں مل رہے تھے آج درجنوں امیدوار ہمیں مل رہے ہیں دراصل یہ سیمانچل میں ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہے ہم جنب بھائی حسن جعبید صاحب کا اشتقبال کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نئے دور کے آغاز میں ایک مضبوط ساتھی ہمارے بنیں گے ساتھ ہی میں ایک بات اور بھی کہوں گا سوسیل میڈیا کے ساتھ یہ کہ پارٹی نے سختی کے ساتھ اس بات کی تاقید کی ہے چونکہ سوسیل میڈیا سے ان کا بڑا تعلق ہے کہ جب بھی آپ کو پارٹی سے کوئی شکایت ہو تو یا آپ کوئی سجھاؤ دینا چاہیں تو ان کے لئے پارٹی کا دفتر ہے پارٹی کا فارم ہے آپ اپنی شکایت کو چاہے میسیج کر کے پارٹی دفتر میں یا اپنا لیکھ کر کے یا ملاقات کر کے دے سکتے ہیں سجھاؤ بھی دے سکتے ہیں آپ اور اپنی شکایت بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کس باملے کو آپ سوسیل میڈیا میں لاکر اچھالتے ہیں یا سجھاؤ دینے کی کوہش کرتے ہیں کہ ہم بڑے دانی شور ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نادانی پر ہوگا یا پھر اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ شکایت کر رہے ہیں سوسیل سائٹ پر تو یہ کہیں سے پارٹی کے مناسب نہیں ہے بلکہ پارٹی ایسے لوگوں پر سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ لے چکی پارٹی کے انساسن سمیتی ہماری بنی ہے جو اس بات کو سختی سے دیکھے گی اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوسیل میڈیا میں شکایت شکوا اور مشورہ دینے کا کام کریں گے وہ پارٹی کے ہمارے ذمہ دار ساتھی نہیں ہو سکتے بلکہ بہت سارے لوگ جو اس پارٹی میں شامل نہیں ہیں امائیم کا ٹیک استعمال کر کے آپ کی اور ہماری پارٹی کو موجود ہیں یہ ایک بات آپ کے ذریعے سے میں پیغام اور پہنچانا چاہوں گا کہ امائیم نے ایک نیا خوصلہ دیا ایک جذبہ بڑا ہے نوجوانوں میں بات کرنے کا صلیقہ دیا ہے آفیسوں میں جا کر کے بات کرنے کی حمد دی ہے آپ سروں کو اپنا حاکم نہیں بلکہ سماج کا سیوک مانا ہے اس لیے ہمارا ہر ایک کارکن جو گاؤں کا بھی کارکن ہے آج ہمارا امیدوار بننے کی صلحیت اس میں پیدا ہوئی ہے ہمارا ایک ایک جو ٹکڑا ہے جہاں پر وہ اپنے آپ میں ہیرا ہے ہم اس کو قدر کی زر سے دیکھتے ہیں پارٹی کے درمیان میں امیدوار بننے کی سب کوئی جادل تھے جو بھوڑ دینے کا حق رکھتا ہے وہ امیدوار بننے کا حق رکھتا ہے لیکن پارٹی میں امیدوار بننا اور پارٹی کی طرف سے امیدوار بنائے جانا دونوں میں بنیادی فرق ہے پورے 243 جو ہمارے اسمبلی حلقے ہیں وہاں کسی ایک جگہ پر بھی پارٹی نے اپنی جانب سے کسی کو امیدوار نہیں بنایا ہے اس لئے کوئی اپنے آپ کو پارٹی کے جانب سے پارٹی کے اندر امیدوار بننے کی بات تو کر سکتا ہے لیکن پارٹی کے جانب سے کہ میں امیدوار بنایا گیا ہوں ایسی ہماقت کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کی سخترین ہیدار مرکز سے ہم لوگو جی گئی ہے انقریب گرچہ کرونا سے ہمیں بھی لڑنا ہے جو ملک کے حالات ہیں ان سے بھی لڑنا ہے سیاسی لڑائی بھی ہماری ہونی ہے ابھی ہمیں ہیدر آباد سے سخترین ہیدار کی گئی ہے کہ کئی لوگ اپنے آپ کو پارٹی کا امیدوار لکھنے لگیں کہا گیا ہے کہ صاحب جب تک مرکزی دفتر سے جا کر سروے نہیں ہوگا اور سروے کی ریپورٹ کی بنیاد پر جب تک کسی کی نمائندگی تہہی نہیں کیا سکتی ہے اس وقت تک کوئی اپنے آپ کو امیدوار نہیں کہا رکھ سکتا ہے آج ہی چوتھوی بری خبر اولینیا مجلد اتحاد المسلمین کے راشتریا دکت بہشترہ صدودین آوچی صاحب نے کی بڑی اپیل کہ قریب پچاس جو ہمارے پوریش برادری کے سکاروں رکھنے والے خصاب ہیں جن کی گوشتیں دکانے ہیں ان کو آج ہم چارونہ رنیانی آفوٹل لاکھر یہاں پر ان کا کووویٹ کا آرٹی پیسٹی آرٹیس کرائے اور میں سب سے پہلے سیدھر گزاروں مجلد کے سیادہ مسلمین کے سابقہ رکھنے والدیا جنہاں بیبراہیم پوریشی صاحب کا کہ وہ نے اس میں بڑی تریسرت کی اور امامل سے بات کی ایک سوالے کے سوراں یہ ضروری ہے کیونکہ بکرید بھی آنے والی ہے اور بکرید کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ سرمان حضرات قربانی دیتے ہیں جنور کی اور اس میں ہم کو ان تمام لوگ کی ضرورت پڑھتے ہیں ہمارے پوریش برادری کے ساتھ دنگدار ہیں اس لیے مجلس کی جانے سے کوشش کی جاری ہے کہ ان کا آرٹی پیسٹی آر کے ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ ہم ان کی جان کو بچا سکیں اور ساتھی ساتھ جب وہ اپنے دکان پر کاروبار کریں گے تو جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس گھوچھ خریدنے کے لیے ان کی بھی جان کا تحفظ ہو سکے میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کی دکان ہے گھوچھ کی آپ برائے مہربانی حکومت تیلنگانہ کی جانب سے جو ٹیسٹنگ سنٹرز ہیں وہاں پر جا کر جو پری میں ٹیسٹنگ ہو رہے ہیں مفت میں ٹیسٹنگ ہو رہے ہیں پر ٹیسٹ کروائیں اپنا تحافظ کریں اور اپنے گھر والوں کا تحافظ کریں ان کی جان کو بچائیں یہ کوشش کی جا رہی ہے اور آج خرید پچاس کے خرید ہیڈراباد پارلیوانی حلقے کے مختلف مقامات کے خاص طور سے یافت مراہ اور چار منار ایک سے یہاں پر آئے ہیں ہمارے گھوچھ بازری کے سطرات سنٹرزنگ اٹھے کے بھی یہاں پر ان کا ٹیسٹ کروائے جا رہا ہے میری آپ تمام سے گزاریشیں اپنا ٹیسٹ کروائیے اور ساتھی ساتھ رکنے بلدیا فتر گھٹی محمود خادری سے بھی اور ہمارے کارپیٹر مظفر نے اس لئے نکلا ہوں کہ فتر گھٹی اور کاروینار دونوں جانب جو ہمارے کھلا بندی کے کاروبار کرنے والے سٹریٹ ہاکرز بیٹھتے ہیں خرید چار سو کے خریب ان کی لسٹ ہے ان کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام سٹریٹ ہاکرز کا کھلا بندی کاروبار کرنے والوں کا انگاوی ٹیسٹ کروائیں گے کیونکہ یہ بھی فٹ پاس پر بیٹھ کپ کاروبار کرتے ہیں تو ان کی بھی جان کا تحافظ کرنا ان کے افرادے خاندان کا بھی تحافظ کرنا ضروری ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہے تمام غریبوں کی نوپریاں جا چکی ہیں عامدنی میں کمی ہوئی ہے مگر ساتھے ساتھ ہم کو ان کی جان کو بچانا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ میں آپ تمام سے اپیل بھی کروں گا کہ جو مختلف ٹیفن سینٹرز ہیں وہاں پر جو صبح کی اوقات میں دوپہل کے وقت میں جو لوگ جا کر کھانا خریدتے ہیں میری ان تمام ٹیفن سینٹرز کے ذمہ داروں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی آ کر ان گورنمنٹ کے ٹیسٹنگ سینٹرز اپنا ٹیسٹ کروائیں ہمارے جو آٹو ڈرائیورز ہیں ٹیسٹی کے ڈرائیورز ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ آپ بھی آ کر اپنا ٹیسٹ کروائیں ہمارے پر ٹیسٹ ہے آپ کا ٹیسٹ کروانے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں گے اپنے افراد خاندان کو اس وائرس سے بچائیں گے یہ بہت ضروری ہے میں صرف سے آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ تمام ایک کیاہیت تدابیر پر سیار کرئے باہر نکلیں گے تو اپنے چہرے پر ماس لگائیے اور گھر میں یا کہیں باہر رہیں گے تو سوچل لسٹنسنگ کو برقرار رکھئے اپنے ہاتھ ہوتے رہیے اور ٹیسٹ کروائیے اور اگر ٹیسٹ میں آپ کا خدا نہ خاصتہ پوزیٹیو آتا ہے تو فوراں اسپتال سے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر دوائیوں کا استعمال کرئے اپنے آپ کو ڈاکٹر مت سمجھئے اور یہ مت سمجھئے کہ میں ایک آسیزن کا سرنڈر لگانے سے تبیٹ ٹھیک ہو جائے گی ایسے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہیں جو اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ کر اپنا علاج کیے تھے میرے پاس ایسے کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں اس لیے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آپ سے دوداریش کر رہا ہوں کہ ہرگز اپنے آپ کو ڈاکٹر مت سمجھئے یہ وائرس بہت خطرناک ہے چار سو کے خریب عوام کی جانے جا چکی ہیں اور پورے ملک میں اچھی ہزار سے زائد دوگوں کی جانے جا چکی ہیں کئی لوگ اسپتال میں زیرے علاج ہیں اس لیے میری آپ سمان سپیل ہیں کہ ٹیسٹ کروائیے اس میں کوئی مایو بات نہیں ہے کوئی سبمندگی ہونے والی نہیں ہے یہ بیماری سے نفرت کرنا ہے بیمار سے نہیں کرنا ہے